میں ہوں شمیم جراجپوری اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرو نظر چینل میں اس وقت موجود ہوں یوپی کے جنپد آزمگڑ کے شبلی نیشنل انٹر کالیج میں جہاں پر سوچ ابیان مشن کے تحت یہاں پر صفائی سترائی کا ابیان چلائے گیا ہے اور اس سوچ بھارت ابیان کو جن جن تک پہنچانے کا نردیش بھی دیا گیا ہے کہ صفائی آدھا ایمان بھی ہے ہمارے ساتھ خبرو نظر چینل سے باتچیت کرنے کے لیے موجود ہیں شبلی نیشنل انٹر کالیج کے پینسپل زید رورولہ صاحب سر آج یہاں کیا کیا کاریگرم ہوا ہے گورنمنٹ کا ایک مشن ہے کہ بدیالے ہو یا بازار ہوں یا اوفیسز ہوں ان میں صفائی سترائی رہنی چاہیے صفائی ہمارے یہاں آدھا ایمان کہا جاتا ہے اور اگر صفائی نہ ہو گندگی رہے گی تو ترہ ترہ کی بیماریاں پھیلتی ہیں اور گورنمنٹ کا یہ جو کاریہ بہت سرانی ہے اور یہ تو میرے سمجھ میں پورے سال اس کاریگرم کو کرنا چاہیے تاکہ شہر ہو گلی ہو مولا ہو یا اوفیسز ہوں اسکول ہوں وہ صاف سترائی ہے اور دوسرے ایک اسپرٹ پیدا ہوتی ہے جنتہ میں بھی اسپرولینٹس میں بھی ٹیچرز میں بھی آفیسرز میں بھی کہ وہ جہاں بھی رہیں گے صفائی پر خاص طور پر دیان دیں گے اور جب ہر چیز سوکش ہوگی تو آدمی بھی سوست ہوگا اور جب سوست ہوگا تو اس کے کاری کی چھمتہ بڑھے گی اور جب کاری کی چھمتہ بڑھے گی تو دیش جو ہے وہ ترفی کرے گا یہ جو ہے میشن یہی ہے کہ جب صفائی رہے گی تو باتا ورار بھی سوکش ہوگا جب باتا ورار سوکش ہوگا تو ہم کو آکسیجن ادھک سے ادھک ملے گی اور تب آدمی ہیلڈی ہوگا جب وہ ہیلڈی ہوگا تو ظاہر ہے اسی کاری چھمتہ بھی بڑھ جائے گی اور جب بڑھے گی تو پھر وہ جو دیش کی ترکی میں جو اس کو یوگتان دینا ہے وہ آج جو کم دے رہا ہے وہ اور ادھک دے گا تو دیش ہمارا وکسیت راشت کی طرف بڑھے گا یہی ہمارا جو ہے میشن ہے کالیج کے جو چھات رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آئی سے سوچ بھارت ابیان کے تحق میں نے اپنے بچوں کو پیغام دیا کہ اگر تم صفائی پر خاص طور پر دھیان دوگے صفائی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر صاف کر لیں اپنا اسکول صاف کر لیں آپ کا کپڑا بھی صاف ہونا چاہیے آپ کے جوتے پالش ہونے چاہیے اب جب آئیں تو ویڈ رسٹ ہوں کپڑے صاف سے اترے ہوں دیکھ کر کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کہاں کا بچہ چلا رہا ہے یہ پڑھنے آیا ہے یا گھومنے آیا ہے یہ کہاں آیا ہے تو یہ ساری چیزیں میں بچوں کو بار بار کہتا ہوں آج بھی میں نے ان سے کہا کہ دیکھو جس طرح تم کالیج کے اندر صفائی کر رہے اسی طرح گھر میں صفائی کرو اپنے یہ مت دیکھو کہ کوئی اور آ کر کے صاف کرے گا تم خود آگے بڑھ کر جب کرو گے خاص طور پر دھیان دیں گے اور جب یہ تمہیں دیکھیں گے تمہارے چھوٹوں کو دیکھیں گے تو ہر آدمی کے اندر یہ جاگ رکھتا آئے گی کہ وہ اپنے جہاں جس جگہ وہ رہ رہا ہے اس کو صاف سترہ رکھیں تاکہ اس کو سوہ سوات عوران میں سانس لینے کا موقع ملے یہ میں بار بار بچوں سے یہ بات کہتا رہتا ہوں یہ تھے شبلی نیشنل انٹر کالیج کے پینسپل زید مرولا صاحب جو خبر و نظر چنل سے بہتشید کر رہے تھے ابھی حالی میں یہ اللہ کے گھر سے ان کی وافسی ہوئی ہے اور عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے ہماری طرف سے ان کو بہت بہت پرخلوص مبارک بات حالی میں یہ اپنے وطن آزمگڑ تشریف لائے خبر و نظر چنل کے لیے شمیم جراجپوری آزمگڑ آزا اور تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک آئے اور شیئر کریں خبر اور ویجیاپن کے لیے سمپر کریں